اسی طرح لیلت القدر کے بارے میں یہ بھی کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سی رات لیلت القدر ہے اس کی کیا نشانی ہے تو لیلت القدر کی نشانیوں کے حوالے سے لوگوں کے ہاں مختلف طرح کے تصورات پر آتے ہیں بعض یہ تصورات ضعیف منگھرد قسم کی حدیثوں پر مبنی ہیں اور بعض ایسے ہی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو لیلت القدر کے بارے میں جو صحیح نشانی آتی ہیں وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سلامن ہی حتی مطرح الفجر کہ وہ رات سلامتی والی ہے فجر تروح ہو جانے تک تو سلامتی والی ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں سکون و اتمنان ناظر کرتا ہے اس میں ہر طرح کی سلامتیاں ہوتی ہے اور مزید یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث میں ہے لیکن بھی اس رات کے بعد جب اگرے دن سوری تروح ہوتا ہے تو اس سوری کے شعاع نہیں ہوتی اس سوری کے شعاع نہیں ہوتی یعنی کہ جس طرح کے عام طور پر سوری کے تروح ہونے کے بعد دوب کی شعاعیں اٹھتی ہیں تو لیکن لیلدر قدر کے بعد کا جو سوری تروح ہوتا ہے اس میں سوری کے شعاعیں نہیں ہوتی اور اسی طرح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ یہ رات جو ہے موسم کے اعتبار سے موتدل ہوتی ہے نہ تو شدید گرمی ہے اور نہ ہی شدید سردی ہے بلکہ اس رات میں ایک اعتدال کے پیروح ہوتا ہے موسم کے رہاز سے بھی تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو صحیح حدیث سے ہمیں ملتی ہیں لیلدر قدر کے رشانی کے طور پر اس کے علاوہ بعض منگلت قسم کے باتیں لوگوں کے ہاتھ جو چلی ہوئی ہیں اس رات میں کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا کوئی مکتہ ہی بھونگتا اس رات میں پانی دودھ بن جاتا ہے اور اس طرح کے خلط غلط قسم کے تصورات جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے